اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے بھارت کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی سنیل گواسکر کی سنیل گواسکر دس جولائی انیس سو انچاس کو بھارت میں پیدا ہوئے ان کا قد پانچ فٹ چھے انچ ہے اور یہ دائیں ہاتھ کے بلے باز اور دائیں ہاتھ کے میڈیم گیند باز ہیں اور یہ بھارت کرکٹ ٹیم میں اوپنر بلے باز کی حیثیت سے کھیلتے رہے ہیں سنیل گواسکر نے پہلا ٹیسٹ مقابلہ 6 مارچ 1971 کو ویسٹن ڈیز کے خلاف کھیلا اور آخری ٹیسٹ مقابلہ 13 مارچ 1987 کو پاکستان کے خلاف کھیلا اور انہوں نے پہلا ایک روزہ مقابلہ 13 جولائی 1974 کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا اور آخری ایک روزہ مقابلہ 5 نومبر 1987 کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا انہوں نے بھارت کے لئے 125 ٹیسٹ مقابلے کھیلے جس میں 10122 رنز بنائے ان کی بیٹنگ اوست 51 رنز تھی اور انہوں نے 45 ففٹیاں اور 34 سینچریاں کی اگر بات کریں بہترین سکور کی تو ان کا بہترین سکور 236 رنز ہے اور انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک وکٹ حاصل کی بہترین بولنگ کی بات کی جائے تو 34 رنز دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کرنا ہے اور اگر فیلڈنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے 108 کیچز کیے اب بات کریں گے ایک روزہ کرکٹ کی تو انہوں نے بھارت کے لیے 108 مقابلے کھیلے جس میں 3052 رنز بنائے ان کی بیٹنگ اوست 35 رنز تھی اور انہوں نے 27 ففٹیاں اور ایک سینچری کی ان کا بہترین سکور 103 رنز تھا اور ایک روزہ کرکٹ میں بھی انہوں نے ایک وکٹ حاصل کی بہترین بولنگ کی بات کی جائے تو 10 رنز دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کرنا ہے اور انہوں نے ایک روزہ کرکٹ میں 22 کیچز کیے اب بات کریں گے فرسٹ کلاس کرکٹ کی تو انہوں نے 348 مقابلے کھیلے جس میں 25834 رنز بنائے ان کی بیٹنگ اوست 51 رنز تھی اور انہوں نے 105 ففٹیاں اور ایک اکیسی سینچریوں بنائی ان کا بہترین سکور 340 رنز تھا اور انہوں نے بولنگ سے 22 وکٹیں حاصل کی بہترین بولنگ کی بات کی جائے تو 43 رنز دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے اور انہوں نے فیلڈنگ سے 293 کیچز کیے اب بات کریں گے لسٹ اے کے مقابلے کی تو انہوں نے 151 مقابلے کھیلے جس میں 4594 رنز بنائے ان کی بیٹنگ اوست 36 رنز تھی اور انہوں نے 37 ففٹیاں اور پانچ سینچریوں کی ان کا بہترین سکور 123 رنز تھا اور بولنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے دو وکٹیں حاصل کی بہترین بولنگ کی بات کی جائے تو تس رنز دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کرنا ہے اور انہوں نے فیلڈنگ سے 37 سکیچز کیے یہ ممبئی میں ایک متواسط طبقے کے مراتھی خاندان میں پیدا ہوئے سینٹ ہائی سکول کے طالب علم نوجوان سنیل گواسکر کو 1966 میں اپنے سکول کے لیے کھیلتے ہوئے سال کا بہترین سکول بوئے کرکٹ کھلاڑی قرار دیا گیا انہوں نے سنوائی تلیم کے لیے آخری سال میں سکول کرکٹ میں 246, 222 اور 85 رنز بنائے اس سے پہلے کہ لندن کے دورے پر آنے والے سکول بوئیز کے خلاف سینٹری بنائی سنیل گواسکر ایک کرکٹ مبسر اور سابق کرکٹ کھلاڑی ہیں جنہوں نے 1971 سے 1987 تک ہندوستانی اور بمبئی کی نمائندگی کی گواسکر کوئی اب تک عظیم اپننگ بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے گواسکر کی تیز گیند بازی کی خلاف ان کی ٹکنیک کے لیے بڑے پیمانے پر سراہا گیا خاص طور پر ویسٹن ڈیز کے خلاف 65, 45 کی آلہ اوست کے ساتھ جس کے پاس چار فاسٹ بولنگ اٹیک تھے جسے ٹیسٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا تاہم ویسٹن ڈیز کے خلاف گواسکر کی زیادہ تر سینچریاں ان کے دوسرے سٹرائک ٹیم کے خلاف تھی جب ان کو چار جماعتی حملے ایک ساتھ نہیں کھیل رہے تھے تاہم ہندوستانی ٹیم ان کے لیے کپتانی کو 1985 میں بینس اینڈ حجر ورلڈ چیمپینشپ آف کرکٹ جیتنے کے باوجود کم یاب قرار دیا گیا ٹیم کے ہنگامی خیرکارگردگی کی وجہ سے گواسکر اور کپل دیو کے درمیانی کپتان کے متبادل ہوئے جس میں ایک گواسکر کے برطرف صرف چھے ماہ قبل آئی تھی جب کپل نے 1987 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں ہندوستان کو فتح دلائی تھی وہ بمبئی کے سابق شریف بھی ہیں گواسکر ہندوستان کھیلوں کے عزاز آرجن ایوارڈ اور پد مشری کے شہری عزاز کو وصول کندہ ہے انہیں 2009 میں آئی سی سی کرکٹ ہال اوف فیم میں شامل کیا گیا تھا 2012 میں انہیں ہندوستان میں کرکٹ کے لیے کرنل سے نائٹ ٹائم اوارڈ بھی سے نوازا گیا ان کو نک نیم سنی کے نام سے بھی بکارا جاتا تھا اور ساتھ میں لٹل ماسٹر کے نام سے بھی یہ جانے جاتے تھے 1978 میں بھارت نے 17 سال تک روایتی حریفوں کے درمیان پہلی سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کیا پہلی بار گواسکر کا مقابلہ پاکستانی تیز رفتار سپیڈ ہیڈ امران خان سے ہوا جنہوں نے انہیں سب سے کمپلیمنٹ بلے باز کے طور پر بیان کیا جس کے لیے بولنگ کی